اسلام علیکم کیا لپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ویلکم ٹو دے شو ویلکم ٹو دے نیو ویک اور موسم چینج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کراچی میں بھی کسی نے کسی دن سردی آئی جائے گی باقی پاکستان میں تو آ چکی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی لیٹ آتی ہے بڑی وینچولی آخر کر آئی جاتی ہے اور موسم جو چینج ہوتا ہے تو ہماری ڈائٹ چینج ہوتی ہے کھانے کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بہتر چینج جاتا ہے وہ سی فوٹ کا ہے اور اسی وی جیسے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ مچھلی کا استعمال پورے سال کرنا چاہیے یہ تین مہینوں کا کام نہیں اگر آپ نے صحت اپنی برقرار رکھنی ہے اور دوسرا آپ مچھلی پکانے کا طریقہ ہمارے ہام موسٹلی ایک ہی طریقہ اپنائے جاتا ہے وہ ہے دی فرائٹ اور اس کے بیسکلی اس کے سالن بڑے اچھے بنتے ہیں بیکڈ بہت اچھی ہوتی ہے گرل بہت اچھی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ریسیپیز آپ نے شو کی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں کے اندر تھوڑا موسم سیٹل ہو جائے پھر آپ کے ساتھ بہت ساری سی فوٹ کی ریسیپیز شیئر کریں گے امید ہے آپ انجوائے کریں گے آج کے ہماری دو ریسیپیز پھلی قیمہ اور ساتھ میں چیزی سوسیج کروسانس ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ہمارا پھلی قیمہ کی ریسیپی اور اس میں اس ریسیپی ہم نے آہ قیمہ اور پھلی کا کونٹیٹی سیم رکھی ہے آدھے کلو گائے کا قیمہ ہے ہاتھ کا اگر بہتر ہو یا مشین کا قیمہ ویسے بھی آہ ایک تو مشین سے نکلاوا نہ ہو بازار کا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بازار کی مشین سے قیمہ نکلواتے ہیں پر آکے دھوتے ہیں اس کو دھونے کے بعد تو اس سے سمجھنے کچھ بھی نہیں رہ جاتا سارا ذیکہ نکل جاتا اور بہت سارے لوگ کے ذہن میں آتا ہے شاید کہ میں دھولنے سے اس میں وہ جراسی جو مشین کے ترو آپ کے قیمہ میں آگئے وہ دھول جائیں گے وہ جراسی میں سے نہیں دھولتے کبھی بھی نہیں گوش کے اندر جا چکے لہٰذا اس کو دھونے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کا بیس طریقہ ہے تو ایک چھوٹی سی قیمہ کی مشین خرید لے جو کہ بڑی اسنشل مشین ہے ہر گھر میں ہونے چاہیے جس طرح گرینڈر بلینڈر اس سے زیادہ ضروری قیمی کی مشین ہے اور اس کی وجہ ہے کہ قیمے سے بہت ساری پیٹ کی بیماریاں لگتی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور اس جہن میں رکھیں کہ اس کو دھونے سے کچھ نہیں ہوگا لہٰذا قیمہ یا تو قیمہ میں بنوائیں اور یا پھر کم سے گم ہاتھ کا قیمہ ٹیکچر بھی اس کا اچھا آتا ہے اور زیادہ میں بھی بہترین رہتا ہے سب سے پہلے آجاتے ہیں یہاں پہ اور ایک کپ کوکنگ آئل حسم معمول جو ہم عام طور پہ کونٹیٹی اس میں ایٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے اس میں آئل آ گیا اور آ چیزیں میں آپ کو بتا دوں آدھے کلو گائے کا قیمہ ہے اور ایک کپ کوکنگ آئل ساتھ میں ادھرک لیسن دو دو کھانے کے چمچ ہے اور حلدی ایک چائے کے چمچ کٹی لال ملچ اچھے اس میں ہم ہری ملچ بھی شامل نہیں کر رہے اور لال ملچ پاوڈر بھی کٹی لال ملچ کے ساتھ اس کو بنا رہے ہیں اب تو یہ آپ اس میں بسی لال ملچ بھی شامل کر سکتے ہیں یا اچھا ہیں تو اس میں آپ ہری ملچ شامل کر سکتے ہیں اب تو یو اور سوری آئل آدھے کپ ہے ایک کپ نی لمک ایک چائے کے چمچ زیرہ دو کھانے کے چمچ اور سیم کی پھلی آدھے کلو چار ہزت گرائنڈ کیے ہوئے اور پیاز اس میں ہے سلائس کیا ہوا ایک ہزت بڑے سائز کا تو سب سے پہلے اس میں ہم نے آئل شامل کیا آدھا کپ ساتھ میں ہم نے شامل کر دیا یہ پیاز سلائس کیا ہوا اور اس کی شروع کرتے ہیں فرائنک یہ ہے چھے پیاز کی فرائنک شروع کیا چھے میں آپ کو کونٹیٹی دکھا دوں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آدھا کلو قیمہ ہے اور آدھا کلو اس میں ریسپی کارڈ میں سیم کی پھلی لکھی ہے وہ مجھے پتہ نہیں تھا سیزن نہیں ہے تو گوار کی پھلی کا سیزن ہے تو کوئی سی پھلی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں اپ ٹو یو اور یا آلو مٹر بنا رہے ہیں تو وہ بھی ریسپی سیم ہے یا مٹر قیمہ بنا رہے ہیں تو وہ بھی سیم ہے یہ کونٹیٹیز ہیں یہ بڑی اہم چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں قیمے اور سیم کی کی پھلی کی کونٹیٹی سیم ہے اور قضائیت کے حوالے سے بہت فائدہ مند سبزی ہے عموماً جب ہم یہ مٹر قیمہ بناتے ہیں تو اس میں اس کا ریشو بہت کم رکھا جاتا ہے عام طور پر جو ریشو رکھا جاتا ہے وہ آدھا کلو گائی کا قیمہ اس میں لگ بھگ کوئی ایک پاؤ سے ڈیڑھ پاؤ کے قریب اس سے زیادہ پھلی شامل نہیں کی جاتی لیکن سیحت کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہے دوسری اس کا زائقہ بڑا مزدگا ہے سو کونٹیٹی ہم سیم رکھ رہے ہیں اس سے آپ دیکھے گا کہ اوورال پھلی کیمے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا دوسرا کاسٹ افیکٹیو بھی ہے یعنی اگر آپ اتنی ہی آدھا کلو قیمہ میں اگر پھلی کم استعمال کریں گے تو کم لوگ کھیں گے اور قیمہ بڑھائیں گے تو اس کا آپ کو پیسی زیادہ دینے پڑیں گے پھلی بنیشبت سستی بھی ہے اور رائکے میں بھی اچھی ہے اور سیحت کے پانٹیو سے بہت بہترین ہے سب سے پہلے کریں گے اور ہمارے جو دوسری ریسیپی ہے بڑی سیمپل آپ اس کے اگر انگریڈنٹ دیکھیں گے تو جس فور انگریڈنٹ ہے سمپلی اس میں ساوسیج میں پاف پیسٹ ہے انڈا ہے اوپر سے برش کرنے کے لیے چندر چیز اور ساوسیج سو بیسکلی تین اجزہ اس میں ہے جو بڑی سمپل ریسیپیز دیکھنے میں بڑی اچھی لگی کی زائکے کے حوالے سے بہت ہی مجھے کی ہے یہ بیسکلی کروشون جو اگر آپ نے دیکھوں گا مارکٹ میں چاند کی شیپ کا ایک رول ہوتا ہے اور یہ عام طور پر بنتا ہے کسم کا ڈیفرنٹ کسم کا پف پیسٹ ہے لیکن ہم اس کو آج پروپر پف پیسٹ سے بنا رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ لوگ اس کی آئے گی بڑی کرسپی کرنچی ریسیپی بننے میں بہت آسان پروٹل سٹارٹنگ سے لگے اند تک بیس منٹ کا کام ہے بیس منٹ کے اندر اندر تیار جائے گی سو سب سے پہلے اسی بھیل سے ہم نے قیمہ سٹارٹ کیا گاہ کا قیمہ ہے یہ جب تک گل جائے اس کا کام اتنا نہیں ہے اونم نے پہلے سے آن کر رکھا ہے دو سو ڈگری پہ اور ٹیمپرچر بہت اہم ہے اس کی لئے تاکہ رائس کرے پاپر ہوتا کیا ہے پہلہ ہوج Amelia پیاز کو سب سے پہلے کریں ق cousin جب ہی میں پیاز کی فراہین کẫn ہمیں تاکہ نہ پکائیں تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ابھی سے ادرک اور لیسن دو دو کھانے کے چمچ اور ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پیاس فرائے ہو چکا ہوگا فرائے آپ کو بتائیں گے اور کیا چیزیں شامل کریں گے ان جائے گے بھی رکھتا ہے پھلی قیمہ اجزہ ہاتھ کا کٹا بیف قیمہ آدھا کلو پیاس لائی سے قدد بڑی لیسن چوپ دو کھانے کے چمچے ادرک چوپ دو کھانے کے چمچے حلدی ایک چائے کا چمچہ کٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچے تیل آدھا کپ نمک ایک چائے کا چمچہ زیرہ دو کھانے کے چمچے ہرہ دنیا چوپ پانچ کھانے کے چمچے سیم کی پھلی آدھا کلو ٹیمارٹر گرائنڈڈ چار ادد ویلکم بیک جی اب یہ منا رہے ہیں پھلی قیمہ اور اس کی ریم نے ایک ادد بڑے سائز کے پیاس دو دو کھانے کے چمچ ادرک لیسن آدھا کپ کوکنگ آئل میں فرائے کر لیا اب اس میں آیا جائے گا گائے کا قیمہ جو کہ آدھا کلو اب چکن کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ سب سے پہلے قیمہ شامل کیا ساتھ میں ایک چاہ کے چمچ اس میں ہم نے حلدی شامل کر لی آ دو کھانے کے چمچ کھٹی لال مرچ ہے یہی مرچیں ذہن میں رکھے گا کھٹی لال مرچ جبھی اگر پہلے کبھی اپنے استعمال نہیں کی یہ کافی تیکھی ہوتی ہے یعنی لال مرچ ایک کھانے کے چمچ اور کھٹی مرچ ایک کھانے کے چمچ کی تیکھے پر میں بہت فرق ہے اور کھٹی لال مرچ جیادہ تیکھی ہوتی ہے سوزین میں رکھے گا اس کے استعمال آپ اگر لال مرچ ایک کھانے کے چمچ کرتے ہیں تو یہ آدھا چمچ یا پونہ چمچ بھی کافی ہے پورا ایک چمچ کی حساب سے اس کو نہ رکھے گا درواز تیکھاپن زیادہ ہو جائے گا یہ ہم نے شامل کر دیا ساتھ میں دو کھانے کے چمچ میں صفیت زیرہ شامل کر رہا ہوں اسی سٹیج پہ اور اس کے ہم سوڑی سی پہلے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ہم اس میں تھوڑا سے نمک شامل کریں گے ہم اسے پانی نہیں شامل کرتے ہیں اس کے اپنی نمی میں پکتے ہیں بہت زیادہ زائقہ آتے ہیں سو پانی شامل نہیں کریں گے سب سے پہلے اس کی بنائی ہوگی تھوڑا سا زرائی الکا سا بھنجا ہے اس کے بعد اس میں ٹیماتر آ جائے گا اور نمک تھوڑا سا بھی شامل کر دیتے ہیں اور بعد میں اجزز کر لے گے ایک ٹی سپون نمک ریسپی کارڈ میں لکھا ہوا ہے وہی اتنی ہی کونٹیٹی ہم شامل کریں گے لیکن نمک ہمیشہ ذہن میں رکھے گا تھوڑا سا کم ہی رکھے ہمارے ہاں بلڈ پیشر کی بیماری جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بلڈ پیشر آگے جا کے دل کے امراض کا سبب بنتا ہے لہٰذا نمک کا استعمال جتنا کم کر سکے اتنا بہتر ہے اور خاص طور پر ٹیبل جو یہ جو سالٹن پیپر شیکر ہوتے کھانی کی ٹیبل پر جو ہم نے نمک کا وہ رکھا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دے جو اوپر سے ہم نمک شامل کرتے ہیں تو نمک کا استعمال کم لکھے میرے گھر میں ہم لوگ روٹی میں نمک نہیں دالتے اور بڑے عرصے تک میں نہیں پتا تھا مجھے بعض پتا لگا کہ ہم تو نمک اس میں شامل نہیں کرتے تو یہ کات چیز میں بھی اگر آپ نمک منس کر دیں اور یہ عادت کی بات ہے پیکا کھانا زیاری باتیں کسی کو نہیں پسند لیکن نمک کی مقدار جو ہے اگر آپ کم کھانا شروع کر دیں گے پھر اگر 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 زیادہ مقدار نمک کا کھانا کھانا کھیں آپ کو ملے گا تو آپ کھانی پائیں گے سو یہ بسکلی صرف عادت کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ نمک کھانا کھانا کھا رہے تھے اور پھر کھانے پیکے ہو جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے کمی لائے جو بھی گھر کے خواتین ہیں جو کھوکن کر دیں گر میں ان کو چاہیے کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے کم کریں بجائے اس کے کہ اچانک ایک دن پتہ لگا کہ کسی کو آہستہ ہو گیا تو نمک سارا کے سارا بند کر دیا سارا کے سارا بند کریں گے تو ظاہری بات ہے تو آپ کو کمی محسن سے گی دوسرا جن لوگوں کو بلیڈ پریسر کا مرض ہے ان کو چاہیے کہ جب بھی کھانا بنائیں اس میں ایک لیمون چوڑ دیں آہ آدھا لیمون یا ایک لیمون پورا اس سے کھانا بلکن کھٹا نہیں ہوگا بلکہ نمک کی جو کمی ہیں وہ آپ کو پوری ہو جائے گی سو جو لوگ بھی نمک کم کھاتے ہیں یا جو ہائی بلیڈ پریسر کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ کھانے کے ساتھ کوئی بھی ڈش بنا رہے ہیں اس کے ساتھ آدھا لیمون اس میں نے چوڑ دیں گے اس سے نمک کی کمی آپ کو زیادہ محسوس لی ہوگی چلنے جو قیمہ بھن گیا اب اس میں شامل کر دیں گے ہم یہ ٹیماتر پساوا اور پانی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شامل نہیں کریں گے اب بوائل آنے کے بعد اس کو تیز آنچ پر رکھیں گے تھوڑا سا جیسی بوائل آ جائے گا پر دھیمی آنچ پر پکنے چوڑ دیں گے بیس منٹی اقیمہ پکے گا اور گائے کا اقیمہ بہت سارے لوگ کی ذہن میں آتا ہے شاید اس کو بھی ہم نے آدھا گھنٹا یا گھنٹا پکانا ہے یا ڈیڑھ گھنٹا پکانا ہے بالکل نہیں یہ بیس پچیس منٹ پساو اقیمہ گوشت ہے یہ ٹوٹل ملا گیا آدھے گھنٹے کے اندر کمپلیٹلی سٹارٹنگ سے اند تک یہ تیار ہو جائے گا ہمارے دو آئٹم رہ گئے جس میں ہم نے آخر میں شامل کرنے ہرا دھنیا اور یہ سیم کی گوار پڑی ہمارا ساتھ کولر ہیں میمونہ ہے ڈی جی خان سے اسلام علیکم میمونہ میرے خیال میں سے آواز نہیں آ رہی چلیں رہنے دے کو مسئلہ نہیں اچھے جی اس کو کور کر دیا جیسی تیز آنچ پر تھوڑا سا اس میں بوائل آ جائے پھر اس کو دھیبی آنچ پکانا ہے بیس منٹ پکے گا سیم کی یہ گوار پھلی جو ہے دس منٹ لاسٹ آٹھ سے دس منٹ کے اندر یہ بالکل تیار ہو جائے گی اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے جتنی بھی سبزی ہم پکاتے ہیں اس کا ایک اصول ذہن میں رکھے گا جیسی جترہ اس کا کلر کم ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی غزائیت کم ہوتی جاتی اس کے رنگوں میں قدرت اللہ تعالی نے ایسے غزائیت رکھی ہے کہ اس کی رنگ اڑتے تو اس کی غزائیت رکھتی ہے تو ذہن میں رکھے گا جو بھی سبزی بنا رہے ہیں اس کا رنگ اینڈ تک یا جتنا ہلکا سا کم ہو سکے اتنا بہتر ہے بالکل اگر یہ سیم کی پھلی اگر یہ عام طور پر لوگ اگر شامل کریں یا گوار کی پھلی تو اس کو آدھا دھا گھنٹا پکاتے ہیں اس سے اس کی غزائیت جتنے پکائیں گے اتنی ہی کم ہوتی جائے گی بلکہ لٹرلی ختم بھی ہو سکتی ہے اس کو مکس کیا بس اس کے بعد میں اس پر ڈکن رکھے اس کو ہم چھوٹے چولے پہ لے جاتے ہیں اور اس کو بیس منٹ پکے گا ٹوٹل اور بیس منٹ کے بعد ہم نے اس میں سیم کی پھلی شامل کرنی اور ہارا دنیا بس اس کو میں چھوٹے چولے پہ لے آتا ہوں اور آگے جا کے انشاءاللہ اسی ویک میں بہت ساری ریسیپیز آپ کے ساتھ پلان کیوئے بیکنگ بیس میں ہے اور کچھ ایسی مزیگی ڈیفرنٹ ریسیپیز ہیں خاص طور پر سینڈوچز یہ ابھی کالوجی سکول یونیسٹی سکول گئے تو اس حوالے سے بچوں کے لیے بڑا زبردست قسم کے ایسی سینڈوچز ہیں جو گوڈ ٹو گو ہے یعنی آپ بنا کے رکھ لیں فریج میں خراب نہیں ہوتے جو بھی چیز فریج میں رکھ رہے ہیں جس کو آپ نے دو تین دن کے اندر کھانا ہے اس کو اچھی طریقے سے کلنگ ریپ کریں سینڈوچز ہیں برگرز ہیں پیچا ہیں کوئی بھی چیز جس کو آپ نے تین چار دن کے لیے استعمال کرنا ہے ایک ایک انڈیویجوال پیچ کو لے کے آپ نے اس کو کلنگ ریپ یعنی پلاسٹک کا جو ریپ ہوتا ہے اس سے بند کر کے پھر یہ آرام سے بہتر رہتے ہیں اور اس میں ٹیسٹ ان کا خراب نہیں ہوتا اور کوشش کریں ایسے آئیٹمز فریج میں اتنے رکھیں جتنے کھانے باقی فریز کر سکتے ہیں پیسا ہو گیا آپ کے برگر ہو گئے برگر نہیں سوری پیسا ہو گیا آپ کے سینڈوچز ہو گئے موسلی یہ بہت سارے آئیٹم آپ فریز کر سکتے ہیں اور بعد میں آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ لیجے اس کو مکس کر دیا قیمہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا بیف کا ہے کھانے میں ٹیمارٹر کی جو چھلکیں آتے ہیں یہ ایک تو جن لوگوں کو کیڈنی سٹونز ہوئے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کیڈنی سٹونز کے بعد آپ کو ٹیمارٹر اور پالک خاص طور پر ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں اس میں بھی جو ٹیمارٹر میں سب سے بڑا جو نقصان دے پہل ہوئے اس کا وہ اس کا چھلکا ہے بیج بھی ہے بیج جتنا نہیں کرتا ہے جتنا چھلکا اور چھلکا تو میں بالکل مو میں آتا ہے پھر اس کا چھلکا بوائلنگ پانی میں اتار کے اور پھر زیادہ بہتر طریقہ ہوئے کہ بوائلنگ پانی میں ٹیمارٹر ڈالا اور جیسی چھلکا اس کا نرم ہوا چھلکا اتار کے پھر اس کو پیس لے اور وہ زیادہ بہتر رہتا ہے یہ اس کو مکس کیا بس ابھی دھیمی آنچ پہ آرام سے پکتا رہے گا کور کر دیتا ہوں اس کو میں اور بیس منٹس کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم آجیں گے اس کا کام ابھی مزید اس کے ساتھ کچھ اور نہیں کرنا ہے تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک سے آپ پس آتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہماری بڑی مزید کی ریزی بھی چیزی سانسیج کرو سانس کے لی جائے گا پھلی قیمہ اجزہ ہاتھ کا کٹا بیف قیمہ آتھا کلو پیاس لائی سے قدد پڑی لیسن چاپ تو کھانے کے چمچے ادرک چاپ دو کھانے کے چمچے حلدی ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچے تیل آدھا کب نمک ایک چاہ کا چمچہ زیرہ دو کھانے کے چمچے ہرہ دنیا چاپ پانچ کھانے کے چمچے سیم کی پھلی آدھا کلو ٹیمارٹر گرائنڈڈڈ چار ادھت پھلی قیمہ بن رہا ہے یہاں پہ اور اس میں ہم نے گوار کی پھلی استعمال کی ریسیپی کارڈ میں سیم کی پھلی رکھی ہوئی تھی کوئی سی پھلی آہ سیزن ہوتا ہے بھی تقریباً چار پانچ کسیم کی پھلیاں پاکستان میں ہوتی ہیں آہ فریش پھلی آہ اس کو آپ اس میں اس سے استعمال کریں گے قیمہ آپ ہم نے پکنے رکھ دیا ہے اور اب یہ دیم ہی آنچ میں بالکل دیکھ رہے ہیں آلموسٹ آہ تھوڑی سی آنچ یہ بیس میلٹس میں پکے گا اور پانی بالکل شامل نہیں کیا یہ اپنے ہی آہ ٹیمارٹر کے پانی میں ہی پک رہا ہے اور اس میں ابھی اور کچھ شامل نہیں کرنا آدھے کا کوکنگ آئل یہ ایک ادت بڑے سا اس کا پیاز دو دو کھانے کے چمچ ادھرک لیسن اس کے بعد ہم نے قیمہ شامل کیا آدھا کلو اور سات میں ہم نے شامل کر دیا ایک چاہ کے چمچ اس میں حلدی دو کھانے کے چمچ لال مرچی پاورڈر کٹی لال مرچ اور دو کھانے کے چمچ سفیزیرہ اس کو بھننے کے بعد ہم نے چاہ ٹیمارٹر پیسے ویسن میں شامل کر دیا اور ایک چاہ کے چمچ نمک شامل کر دیا نمک ایڈ میں ایجسٹ کریں گے اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ کروسوں کی ریسیپی کی طرف اور اس میں جو ہم چیز استعمال کریں پپ پیسٹ یہ مارکٹ میں آسانی سے ملتا ہے دو سو گرام کا ایک پیکٹ آہ آسانی سے مل جاتا ہے اور آپ بہت ہی استعمال کریں بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پپ پیسٹ بنانا سکھ ہے گھر پہ کوئی ایکسپیرمنٹ نہ کریں پلیز اس کی وجہ یہ ہے اس میں جس قسم کی چکنائی استعمال ہوتی ہے وہ کمرشل چکنائی ہے یعنی اس میں ایک قسم کا آہ مارجرین استعمال کیا جاتا ہے جس کو یونی پپ کہا جاتا ہے اور وہ کمرشل چیزیں وہ گھروں میں آہم دکانوں پہ نہیں ملتی اور آہ اگر آپ اس کو گھر والے جو نورمل مارجرین سے بنائیں گے نہیں بنے گا آہ یہ ملٹ ہوگا سارا اور لیئرز نہیں بن پائیں گی آہ اس میں پیسے نہ بچائیں یہ اس کا ریزلٹ گھر میں پاپ پیسٹ آپ نے بنایا ہوں گے میں نے ہی بنایا لیکن جب تک آپ کے پاس وہ فیٹ نہیں ملے گا آپ کو جو یونی پپ کہلاتا ہے اس کے بغیر آپ کا یہ صحیح بنے گا نہیں سو اس کا بیس طریقہ یہ کہ آپ بازار سے لے لیں اور یہ تین اجزاء اس میں شامل ہو رہے ہیں یہ سوسیجز یہ چیڈر چیز کی اپنے سٹکس کٹ لی اس طریقے سے میں عام طور پر یہ فروزن ملتا ہے فریزر میں ہمارے پاس بھی فریزر میں ہی فروزن ہی آیا تھا اس کو ہمیں رکھے ڈی فروز کیا تھوڑا تھا روم ٹیمپریچر پہ آجا ہے اگر آپ اس کو ڈی فروز نہیں کریں گے تو اس کو جب آپ بیلیں گے تو پف پیسٹ پھٹے گا اور اسی وجہ سے پھر یہ صحیح طریقے سے کروسوں بننی پائیں گے سو آرام آرام سے اس کو ہمیں بیلنا ہے اور اس کی جو بھی ٹریمنگز ہیں اس میں زائع کچھ نہیں ہوگا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے سب سے پہلا کام تو اس کو بیلنا شروع کر دینا ہے اور یہ ایک دو سو گرام کے پف پیسٹ سے میرے ساپ سے ایک ہی کروسو بنے گا تقریباً دو پیکٹ لینا ہے تو تین کروسو بنے گا یعنی چار سو گرام میں تین کروسو یہ اس کا حساب کتاب سو اس کو بیلتے جائیں گے اچھے اس کو ایک اور چیز جائیں میں رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ باریکنی بیلنا ہے اس کو تھوڑا ٹھیک ہی رکھنا ہے سو ہم تھوڑا ذرا اس کو رول کر دیں ایک دفعہ پھر آپ کو اس کی کٹنگ دکھاتے ہیں کہ کیسے پھر یہ بنے گا کیسے سو اس کو میں جب تک بیلتا جاتا ہوں باس اور آخری دفعہ جب اس کو بیلنا آپ بیلیں گے تو اس کو ایک لیندھ میں پورا اینڈ تک لے جائیں تاکہ اس کی تکنس ایک جیسی ہو یہ آگیا یہ بن گیا اور اب اس کو ہم نے تھوڑا سوڑا لوس کر لیا ہلکا سمیدہ اوپر سے ڈالا اور دیچے سے بھی تاکہ چھپکے نہیں باس اس کے بعد یہ کٹر ہم لے لیتے اور اس کو ہم شیپ دیں گے کروشون کے لیے جو پف پیس بنانے ہیں ٹرینگل بنے گا سو یہ آگیا باس یہ جتنا پف پیس بچ رہا ہے یہ سارا کا سارا ہم یوز کر لیں گے میں آپ کو ایک دکھا دوں کیسے بن رہا ہے اور سوسیج رکھا پہلے اور اس کے بعد اس میں ایک ہم نے چیٹر چیز کی سٹک رکھ دی اور اس کو بالکل سینٹر میں رکھا اور اس کے بعد اس کو آرام سے ٹائٹ نہیں رول کرنا ہے تھوڑا سا نارمل رول کرنا ہے لوز بھی نہ ہو اور ٹائٹ تو بالکل بھی نہ ہو یہ اس کو باس یہ دیکھیں یہ سمپلی اس طریقے سے اس کو رول کر کے اور یہ اب ہم نے ایک ٹرے لے لینا ہے اور ٹرے کے اوپر رکھتے جائیں گے سو بیسکلی سمجھنے کے دو سو گرام سے چار سو گرام سے ہم تین اس طرح کے کرو سو ملائیں گے یہ رکھتے گے اور اسی طریقے سے سارے بیلتے جائیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے ہلکا سا انڈا پھٹا ہوا ہے اس سے اس کو تھوڑا سا برش کریں گے سو ایک ٹرے میں میرے ساپ سے تین آ جائیں گے اور اتنے ہی فاصلے پر رکھنے ہیں دوبارہ پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں اور یہ جتنا پف پیس بچ رہا ہے اس کو آپ نے ہی کھٹا کر لینا ہے اس طریقے سے یہ ایک کے اوپر ایک اس طرح رکھنا ہے ایسی مکس نہیں کر دینا ہے ادروایر اس میں جو تہ ہیں وہ پرپر طریقے سے اٹھیں گے نہیں یہ سارا پف پیس جمع کرتے جائیں گے اور یہ اینڈ میں ایک اور دو تین کرو سائن سے اور بھی بن جائیں گے سو دوبارہ آ جاتے ہیں پھر اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فروزن اگر ہے تو اس کو ڈیفروز کر لیں روم ٹیپرچر پہ لیا ہے پھر اس کو بیلیں اگر سخت ہوا بیلیں گے تو یہ پف پیس پھٹے گا یہ آ گیا اور اس کو آرام آرام سے بیل دے جائیں سخت اگر آپ اس کو بیل رہے ہیں اور آپ کو ڈیدر آرہے ہیں اس میں کریکس نمودار ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو واپس روم ٹیپرچر پہ لائیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور نارمل ٹیپرچر پہ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ پراپر اس کو بیل نہیں سکتے سو ایک ایک کر کے اس کو بیلتے جائیں گے اور یہ ٹرے میں نے یہاں پہ رکھی بھی ہے ایک ایک کر کے اس کو ہم رکھتے جائیں گے بیگنگ ٹائم اس کا پندرہ سے بیس منٹ ہے پندرہ منٹ میں آرام سے بیگ ہو کے نکل بھی آئے گا تیار ہو جائے گا پف پیسٹ یہ خراب بھی نہیں ہوتا بزار سے اگر آپ لیا ہے اور بج گیا ہے تو یہ فریزر میں آرام سے آپ کے دو تین میڈا نکالے گا خراب بھی نہیں ہوگا اور جب کوئی نکالا روم ٹیپرچر پہ لائے اس کو اور اس کے بعد اس کے کروس آن بنا لیے سو اس کو بیلتے جائیں گے اچھا اس کی تکنس بھی ذہن میں رکھنا ہے جس طرح ہم نے اس کو چوڑا کرنا ہے وہ اگر آپ کو چاہیے جی طرح ہم نے اس کا سائز رکھا تھا اس حساب سے یہ آخری ایک دفعہ اور اس کو بیل لیتا ہوں اور جب اس کو بیل لیں تو پھر تھوڑا زر اس کو لوس چھوڑ دیں تاکہ آپس میں جو یہ تھوڑا زر سٹیچ ہو جاتا ہے وہ سیٹ ہو جائے اور اس کو تھوڑا سے اور چوڑا کر دوں گا بس تاکہ ہمیں بالکل اگزیکٹلی وہی سیج ملے جو ہم نے وہ کٹا ہے یہ رکھا اور وہی طریقہ یہ کٹا اس کے بعد یہ اور پھر یہ یہ سائیڈے بچ گئی یہ ہم یوز کریں گے بعد میں اور یہ آگیا سوسج یہ آگیا ساتھ میں چیز کا پیس چیڈر چیز اور اس کو آرام آرام سے رول کرتے گئے بس دیکھیں کر کے بناتے جاتے ہیں اور یہ جو پف پیس بچا ہے یہ آپ کو طریقہ دکھا دو یہ دیکھیں اس کو سٹریٹ رکھا چھوٹے پیسیز اس کے اندر رکھیں اور یہ آگیا اس کے بعد اس کو ہم نے سارا اس طرح کھٹا کر کے ہاتھ سے پریس کیا اور اس کے بعد اس کو بیلنا شروع کر دیا سو اس میں اس سے زیادہ لیر جائیں گی اور یوز سارا ہو جاتا ہے بلکل چھوٹا سا ٹکڑا بھی جائے نہیں ہوگا سو اس کو بیلتے جائیں گے یہ آپ کو اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو جو ٹریمنگ بچی ہوئی اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اس کو تھوڑا صدرہ اس کی جو ایج اس کو ذرا چھوڑا کر لیتے ہیں بس اس کو پہل ہم نے اس کی یہ سائٹ ٹرم کی اس کے بعد وہی کام یہ دیکھیں یہ ساری ٹرمیں جو بچ گئی یہ ہم سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اور دوبارہ اس کو یوز کریں گے یہ واپس وہی کام آگیا دوبارہ یہ چیڈر چیز کا پیس رکھا اور سمپلی اس کو رول کرتی ہے چالے جی یہ جب تک ہم رکھتے جا رہے ہیں تھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ سارے ریڈی ہو چکا ہوں گے اس کو سمپلی ہم نے آون میں رکھ دینا ہے بیک کرنے کے لیے فر جس 15 منٹس 20 منٹس میکسیمون 20 آدھر وائس 15 منٹس بھی کافی اور پھر آپ کے واپس آتے ہیں اس پھلی کیمی کی درف کا انجائے گا اگل بھی ریٹ بیک چیزی سوسیج کروسان اجزہ پف پیسٹ ایک کلو انڈا ویسک ایک ادت چڑھر چیز ایک کپ سوسیج پانچ ادت لے جیو آپس آگے اور یہ سوسیجز کروسان ہوگے تیار سمپلی اس کو ہم نے ہلکا سا ایک واش کرنا ہے اور یہ چلا جائے گا سید آون میں 200 ڈگری پہ 15 منٹس کا بیکنگ ٹائم میکس اور جب یہ نکل آئے گا پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے پہلے ایک واش کر لیا یہ لیچی باس اس کو اچھی طریقے سے سائیڈوں میں اور جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہے اس کا پف پیسٹ ویزیبل ناو یا آپ نے آرام آرام سے اس کو اگ واش کر لیا اس کے بعد سیدھا چلا جائے گا آون میں to be baked for 15 منٹس that's it اور اس کو ہمیشہ جب بھی بیکنگ کریں اس کو سینٹر میں رکھیں جب بھی بیکنگ کریں گے سینٹر میں رکھیں اور جس طرح میں نے اس کو رکھا ہوا اس کی وجہ ہی تاک اس کو پراپر طریقے سے ایکوال ہیٹ آتی رہے واپس آتے ہیں یہاں پہ اور سیم پھلی کیمے میں اب ہم نے شامل کر دی نہیں ہے یہ پھلی آدھا کلو اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریشو جب یہ مکس ہو جائے یہ دیکھ یہ اس کی قوانٹیٹی ہے اور جب اب یہ میں نے شامل کیے دس منٹ بارہ منٹ اس کا ککنگ ٹائم ہے بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے اور یہ دیکھیں کتنی مقدار ہے پھلی کی یہ ہم نے اس کو چی طریقے سے مکس کر لیا اور بس اب یہ دھیمی آج پہ میکسیمم دس منٹ سات آٹھ منٹ پکے گا دس منٹ بس اور یہ پھلی کی مہا جائے گا تیار آخر مہرہ دنیا شامل کر دینا ہے اور دیٹس اٹ اس کو میاں پہ رکھ لیتے ہیں دھیمی آج پہ اور ہم آجاتے ہیں ہمارے پاس سوسیج کی اور لوٹ آگئی سو ہمارے پاپ پیسٹ یہاں پہ بچا ہوا ہے دوبارہ پھر ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں یوز پرف پیسٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں بڑا پیسٹ لیا ساتھ میں اس کے چھوٹے پیسٹ رکھے اس کے اندر یہ بالکل سیدھے سیدھے رکھنے ذہن میں رکھے گا اس میں ہر ایک میں پرت ہے اگر آپ نے مکس کر کے رکھ دیا تو یہ پراپر طریقے سے رائز نہیں کرے گا اور وہ لیئر جو بنی ہے وہ لیئر دب جائیں گے اس کو سیدھے رکھا اس کے بعد اس کو ہم نے اس طریقے سے رول کر دیا اور پھر تھوڑا سا مہدہ لگایا اور اس کے بعد اس کو ہم نے بیلنا شروع کر دیں اور بلکل یہ تھوڑی دیر کے اندر چپک جائے گا ساری لیئرز یہ دیکھیں ساری کی ساری چپک اور اس کو بیلتے جائیں گے میں دیکھ استعمال تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرتے رہیں تاکہ آپ اس میں چپکے نہیں اور اور بس اس کے بعد وہی کام تھوڑا سکوڑ بھی لیتے کارو اور یہ رکھا اس کو سٹریٹ بس جس کے بعد وہی کام سوسیج رکھا ساتھ میں تھوڑا سا چیڈر چیز رکھی سٹک اور اس کو رول کیا اور اگر یہ ایج جس طرح بھی اوپر آ رہی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ تھوڑا سا چپکا دیں انڈے سے ادروایز یہ بیکنگ کے دوران کھل جائے گی سو اس کو ایسے کر دیا اور اس کے بعد یہ آ گیا ٹریپ ہے تو ہمارے تقریباً ابھی چار اس میں آئے ہیں تو اور یہاں پہ یہ سارے بلا کے پف پیس جو ایک کلو پف پیس تھا اسے تقریباً چار تین سات سات پیس بنیں گے ایک کلو میں یہ ذہن میں رکھے گا اس ہی حساب سے آپ نے پف پیس لینا ہے جتنے سوسیجز بنانے ہیں یہ اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا ڈیکیپ کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے ہمارے سوسیج رول بھی کروسوں بھی تیار ہوں گے ساتھ میں پھلی قیمہ تو ہی تیار تھوڑی دیر کا کام کہنے جائے گل بھی رائے پاک پھلی قیمہ اجزہ ہاتھ کا کٹا بیف قیمہ آدھا کلو پیاس سلائی سے قدد پڑی لیسن چاپڈ دو کھانے کے چمچے ادرک چاپڈ دو کھانے کے چمچے حلدی ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچے تیل آدھا کب نمک ایک چاہ کا چمچہ زیرہ دو کھانے کے چمچے ہرہ دنیا چاپڈ پانچ کھانے کے چمچے سیم کی پھلی آدھا کلو ٹیماتر گرائنڈٹ چار عدد ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے پیاس کولڈن کر لیں اب اس میں لیسن اور ادرک ڈال کر ایک منٹ پکائیں پھر اس میں حلدی کٹی لال مرچ اور بیف قیمہ شامل کر کے پانچ منٹ بھونیں پھر نمک اور ٹیماتر ڈال کے دھیمی آج پر بیس منٹ پکائیں اب سیم کی پھلی ڈال کے دس منٹ بھون لیں اب ہرہ دنیا اچھی طرح مکس کر کے نان کے ساتھ سرف کر دیں چیزی سوسیج کروسان اجزہ پف پیسٹ ایک کلو انڈا وسکڈ ایک عدد چیڈر چیز ایک کپ سوسیج پانچ عدد ترکیب پف پیسٹ کو پھیلا کر ٹرائنگلز میں کٹ لیں اب اس پر سوسیج اور چیڈر چیز پف پیسٹ پر رکھ کر رول کر لیں پف پر ایک برش کریں اور دو سو ڈگری سینٹی گریٹ پر پندرہ منٹ بیک کر کے سرف کر دیں لے جی آپس آگے ابھی میں ذرا ایک مٹھے یہ ٹیمپرچر تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں اس کی وجہ ہی کہ ہمارا تھوڑا سا ذرا اس کی ٹائمنگ ذرا آؤٹ ہو گئی بٹ اینیویز ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ تین چار منٹ کے اندر تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی تیزے دروازہ نہیں کھول رہے یہ دیکھ رائز ہو رہے ہیں اور کلر آہستہ آہستہ اس کی اوپر آ رہا ہے بس یہ اس کی نشانی ہے اور ویدن 3-4 منٹ ہو جائے گا اندہ مین ٹائم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ آگیا ہمارا پھلی قیمہ اور جس طرح میں آپ کو بتایا تھا کلر دیکھ رہے ہیں اس کا بھی بھی آپ کو قدرے گرین لگ رہے ہیں جتنا پکاتے جائیں گے سفیدی مائر ہو جائے گا دنیا اس میں شامل کیا اور اس کو میں کر لیتا ہوں مکس اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں سف پانی شامل نہیں کیا اور پانی شامل نہیں کریں گے قیمہ میں ہمیشہ بہت ہی مزے گا اس کا ذائقہ آتا ہے بہت ایکسپشنلی گوڈ پانی کے ساتھ ایڈنو تھوڑا سا ذرا اپنی ہی پانی میں جب پکے گا اس کا ذائقہ کافی بہتر آئے گا یہ آگے ہمارا پھلی قیمہ کونٹیٹی زین میں رکھے گا ہم نے آدھا کلو قیمہ لیا اور آدھا کلو ہی پھلی لیے سو اسی حساب سے اس کو ایڈجس کر لیں چلے یوگے تیار اوہ نان آئے تھے بھائی نان کانگے آئے کی نہیں آئے چلے ہم ذرا جگہ بنا لیں اس کی جلدی لیا شابش اچھا جی یوگے تیار تھوڑا سا اس کے اوپر ہلکا سا دھنیا ڈال دیں گے اور یہ ہمارا ہو گیا تیار پھلی قیمہ ساتھ میں نان بھائی جلدی جلدی شابش سپیڈ سے کرو سوڑا جلدی ٹائم نہیں ہے یہ ایدر آ گیا یہ آگے یہ ساتھ میں سی کومبینیشن بن گئی اور پروسانز میرے حساب سے باست آل موسٹ دو منٹ کا کام ہے اس کو ذہن میں رکھے گا پندرہ منٹ اپروکسی میٹلی ٹیمپیچر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سم ٹائمز جس طرح میں جلدی تھی یہ رائز پروپر ہو گئے دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے پھولے ہوئے اور صرف حلکہ سے اوپر سے کلر مجھے تھوڑا درہ پروپر چاہیے تھے تو میں نے کام یہ کہ ہمارے پاس اون میں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ اس کا ایک فنکشن ہے جس میں اوپر اور نیچے دونوں کی ہیٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے دیکھیں اس کے بہترین رزلٹ آتا ہے عام طور پر اونس جو نورمل اونس ہوتے ہیں اس میں آپ اوپر کا سلمینڈر اور نیچے کی ہیٹ ہون نہیں کر سکتے اگر آپ کرتے ہیں عام طور پر اونس والے بھی آپ کو منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس سے جو ٹیمپرڈ گلاس ہوتا ہے یہ پٹنے کا خطشہ ہوتا ہے اس ان اونس میں سب سے بڑا فائدہ ہے یہ کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپر نیچے دونوں ہی ہیٹ ہون کر سکتے ہیں بہترین بیک ہوتا ہے اور ابھی میں نے اس طرح آپ کو بتایا دے کہ ساتھ کروسون بنے گے ایک کلو پف میں سے وہ آٹھ بنے گے تھوڑا پف پیس بچا ہوا ہے میں نے رکھ دیا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سے دکھا دے دیں گے یہ کلر اس کا اب سہیہ ہے اور سمپلی اس کو نکال لیتے ہیں اور اوپر والی ٹری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو میں اس کو نکال کے سرف کرتا ہوں یہ آگے کروسون ہمارے اور اب میں اس کا ٹیمپریچر کم کر دوں گا کیکہ ہمیں تھوڑی سی جلدیتی کلر کی اس کو اب وہی ٹو ہنڈرڈ پہ بیک کرتے ہیں باس اور یہ آگے ہمارے ٹری جس میں سرف کرنا ہے اچھا ذہن میں رکھیں اس کو آرام سے آپ نے تھوڑا سا ایک واش لگائے تو اس سے ہلکا آسا چپک جاتا ہے لیکن اس کو آپ نے تھوڑا سا اتیاد سے دیکھ آرام آرام سے بلکل گرہ میں تھوڑا چھوڑ دیں گے تو بلکل آسانی سے نکال آئے گا مجھے چکے اس کو سرف کرنا ہے تو میں نے اس کو یہاں سے ریموف کرنا ہے یہ آگے ایزی دیکھا کتی دیر لگی اس کو بیک ہونے میں میکسیم ٹوٹل بیکنگ ٹائم اس کا سٹارٹنگ سے لے کے اند تک میرا خلال میں سارا ملا گیا کیونکہ بیس پچیس میلٹ میں تیار ہو گیا اور سمپل تھری انگریڈنٹ جس میں سف سوسیج چیز 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 اور ساتھ میں پف پیسٹ یہ آگے ہمارے پروسانز بھی ریڈی اس کو بھی کر دیتے ہیں سرف یہاں پہ ایک اور چیز یہاں بھی اس کو آپ دیکھیں گے کہ پانیر اس کے اندر ہم نے اندر بلکل رکھی دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی نکلی ہوگی پانیر تو یہ بیکنگ کے دوران یہ ساری اس میں سے پانیر بیک ہی نکل جائے گی تو میک شور کہ اس کو اندر کی طرف ہی رکھیں جس طرح راملے رکھا تھا بس تو ہماری دونوں ریسیپیز ہو گئی ریڈی اور میرے حساب سے تو میرے میری فیوریٹ تو یہ پھلک قیمہ ہے لیکن یہ بھی ٹرائے کیجئے گا سمپل ریسیپی ہے ایزیلی بنتی ہے اجزہ صرف تین ہے بہت سارے لوگوں کو جب کوکنگ نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو تھوڑا سا یاد رکھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں کب لی اس میں تو بہت سمپل ہے پپیس بزار سے لیلیں ساوسیج بزار کا چیز بزار کی کوئی چیز گھر کی بری بھی نہیں آپ نے سمپلی چیزیں لیے تیار اور اس طرح کے کروشانس بنا کے آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں ان کو فریز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کچھے پیک کر دیئے اور فریزر میں رکھ دیئے جب نکالا ٹرے میں رکھا دیفروسٹ کیا اور اس کے بعد اس کو پندرہ منٹ کے لیے بیک کر دیا ہمارے یہ چیزی ساوسیج کروشان ہو گئے تیار جو ابھی ہم نے رکھے ہوئے اندر وہ بھی بیک ہو رہے اس کے بھی آپ کو دکھا دے یہ دیکھیں بہترین طریقے سے اس کو بلکہ میں تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا تاکہ ہیٹ اس کی ایکو لگے اس کو چیلنج پروگرام کا ٹیم ہوا ختم آپ سے لیتے ہیں جاتے ہیں تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی